اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم چپٹر کا نام دائنمکس اور لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے جی سینٹری پیٹل فورس کے یوزیز یا اس کے اپلیکیشن یا ہماری روز مرہ زندگی میں ہم لوگ سینٹری پیٹل فورس کیسے جنرےٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ہم کیا فائدے اٹھاتے ہیں اور کس پرنسیپل کو استعمال کرتے ہیں ہم وہ فائدے اٹھاتے ہیں تو میں نے بینکنگ آف روڈ آپ کو بڑھا دیا تھا آج انشاءاللہ ہم لوگ سینٹری فیوز کی بات کریں گے کہ جناب سینٹری فیوز جو ہے یہ ایک ڈیوائیس ہے ایک عالی ہے جو کیا کرتا ہے یہ اگر آپ کے پاس کوئی سے دو سبسٹانسز جن کے پارٹیکلز کا ویٹ ڈیفرنٹ ہو ان کی ڈیسٹی کیا ہو ڈیفرنٹ ہو ایک کے پارٹیکلز وزنی ہوں دوسرے کے پارٹیکلز ہلکے ہوں تو یہ عالی ان پارٹیکلز کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرنے میں یوز ہوتا ہے بای یوزنگ دا سنٹری بیٹر فورس ممجھا گیا یہ عالی لیبارٹری میں کس کام آتا ہے ہلکے اور وزنی ذرات کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے کام آتا ہے میری بات نہیں ہوں دیا رسول نے ایڈیوائیس ویچھ ایڈیوائیس ویچھ ایڈیوائیس دو سپریٹ ہیوی انڈرائیسز پارٹیکلز فورس ایڈیوائیس 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 ایک ایک دور ٹھیک ہے ویچھ جو ایز ہے یوز؟ استعمال ہوتا ٹھیک ہے الگ کرنے کے لیے ہیڈیوی عمل آتا ہے بھاری اور ہلکے پارٹیکلز کو ذرات کو ٹکڑوں کو ایک گزرے اس کے اندر تجلبہ گاہوں میں اس کو سنٹی فیوج اس کو سنٹی فیوج کہتے ہیں اب یار یہ سنٹی فیوج کیسے علاقہ کر دیتا ہے آپ اپنا بلڈ ڈسٹ کرواتے ہو نا اس میں بھی یہ سنٹی فیوج ہے آپ کے بلڈ کو ایسی ٹسٹیو پہ ڈال کر اس کے در آگیا جاتے ہیں اور اوپر سے بند کر کر اس کو جلا دیا ہے تو آپ کے ریڈ بلڈ سلس الگ ہو جاتے ہیں وائٹ بلڈ سلس الگ ہو جاتے ہیں وارٹر الگ ہو جاتے ہیں یہ دفنٹ سارٹ آف سبسانسز الگ الگ ہو جاتے ہیں ٹھیکی جو پارٹیکلز آپ کا بلڈ میں اس کو انیلائز کرنے میں سمجھ آیا تو پرنسیپل آس انٹی فیوج کیا ہے تو بندہ آپ نے پوچھ لے پیپر میں آپ نے پوچھا جائے کوئی پوچھے نہ پوچھے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح الگ کرتا ہے سرارات کو ایک بلڈ سر تو جناب پرنسیپل آس انٹی فیوج سٹیٹس دیٹس 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 سینٹی فیوج کا پرنسیپل کہتا ہے کیا کہتا ہے این آبجیکٹ موز ان اے سرکولر پارت دیو ٹو دیس انٹی فیڈل ایسا ہی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کوئی ٹھیکی چپی بات ہے کہ جب ایک اوپجیکٹ سرکولر ٹریک پر موک کرتا ہے تو پتی بات ہے اس کو موک کروانے کے لئے آپ کو کیا چاہیے سینٹی پیٹل فورس سینٹی پیٹل فورس سینٹی فیوکل فورس خود با خود جنریٹ ہو جائے گی آپ کو جنریٹ کرتا ہے کیا ضرورت ہے وہ ریاکشنل فورس ہے جیسے ایکشن کرو گے ریاکشن جنریٹ ہو جائے گا مجھا رہی ہے تو ایک جسن سرکل میں حرکت کرتا ہے سرکولر ٹریک پر موک کرتا ہے کب موک کرتا ہے دیو چو دا سینٹی پیٹل فورس سینٹی پیٹل فورس کی وجہ سے ایک جسن سرکل میں حرکت کرتا ہے اب وہ فورس جو اس اوپجیکٹ کو سرکل میں گھمانے کے لئے چاہیے اگر دا مگنی چود جو مقدار ہے کس کی اپلائیڈ فورس جو فورس لگائی جا رہی ہے یا جو سینٹی پیٹل فورس باڈی پر لگائی جا رہی ہے اس کا مگنی چود کم ہو جیسے میں یہ کہاں کہ دس سینٹی میٹر ریڈیس کے سرکل میں ایک مارس موک کروانے کے لئے سن رہے ہو دس سینٹی میٹر ریڈیس کے سرکل میں ایک اپجیکٹ کو موک کروانے کے لئے جو سینٹی میٹر فورس ہے وہ ٹین نیوٹن کیا مازہ کاربولیٹ ڈالیں اب اگر آپ نائن نیوٹن کی بوسٹ لگا کر ان کو کمانے لگیں تو کیا ہو وہ رسی رسی اگر نائن نیوٹن کی بوسٹ لگا سکتی ہے اور نائن کے بعد رسی کیا ہو جائے ٹوٹ جائے تو کیا ہو دس نیوٹن کی چاہیے تھی اپجیکٹ کیا کرے گا رسیتر و آگر سیدھا بانے کیسے یہ وہ سرکل میں موڈ نہیں کرے گا وہ ٹینجن بنا کے سیدھا بانے کر جائے گا یہ نہیں کہ سرکل سیدھا کو نہیں نہیں اللہ ہوتا ٹینجن موڈ کرے گا میں نے آکھوں رسیتر میں دار کیوں موڈ کرے گا یہ برور ہے پنسیپل ہے کہ سنٹیپیٹر فورس کے ساتھ نائنٹی ڈیگری کینگر بنا کے باڈی موڈ کر رہے گا جیسے ہی سنٹیپیٹر فورس ختم باڈی اس فور کے ساتھ اسی پوائنٹ پہ نائنٹی ڈیگری کینگر بنا کے سرکل سے بانے کے لئے یہ لوگا جنگے سن رہے ہو یہ پنسیپل کہا رہا ہے باڈی کو سرکل میں موڈ کروانے کے لئے کیا چاہیے اگر سنٹیپیٹر فورس جو باڈی پہ آپ لگا رہے ہیں وہ کم ہو کیا ہو کم ہو اس لیس دن تا رکوائیڈ ڈیسے میں بتاتا ہوں آپ جوکان پہ جاتے ہیں ایک چیز کی قیمت ہے فکس پرائز ہے سو رو پہ آپ کہتے ہیں نائنٹی نائن لے گا وہ چیز آپ کو میں جائے گا وہ چیز آپ سے دور ہو جائے گا میں جی جائے گا اسی طرح کر ایک ایک اپجیکٹ کو ایک سرکل نہ بنا جو سنٹیپیٹر فورس چاہیے اگر آپ کے فورس لگا رہے ہو جو فورس آپ لگا رہے ہو اس کا مینٹی چوڑ کیا ہو اس فورس سے کم ہو اگر جو قوت آپ لگا رہے ہو اس کا مینٹی چوڑ کیا ہو کم ہو مطلوبہ مطلوبہ ڈیمانڈ فورس سے چیز کیا جو جو اپجیکٹ ہوگا وہ سرکل کے سنٹر کے گرد روٹیٹ نہیں کرے گا بلکہ اس سے دور چلہ جائے گا اللہوں نے تنجنٹی موک کر جائے گا اور سرکلر کو چھوڑ جائے گا میری بات سمجھا رہی ہے ایک اپجیکٹ آپ نے رسی کے ساتھ دوری کے ساتھ باندھا ہو چیز آپ نے کیا کیا پہلے اس کو گمارے دیں جتنی فورس آئے تو اس نے لگا رہے آپ نے وہ فورس کیا کر دیں آپ نے فورس کیا کر دیں میری بات سمجھا رہی ہے یا آئے اپجیکٹ کیا کرے گا پارٹیکل جائے گا سٹریٹ لائنڈ کا لگ کر جائے گا نہیں سمجھا اسی پوائنٹ سے سرکل کو چھوڑ دے گا سرکلر موشن کو چھوڑ دے گا نہیں بات سمجھا نہیں بات سمجھا یہی کو کہا تو اب جب میری بات آئر سے سنگل آپ نے دو ڈیفرنٹ سارٹ کے پارٹیکل دیئے دو مختلی قسم کے پارٹیکل دیئے ایک کا ماس ہے یا ایک پارٹیکل کو اسی سرکل میں کو مانے پہ یہ دس نیوٹن کی پورٹس ہے یہ دوسرے کو دیس نیوٹن کی پورٹس ہے نہیں بات سمجھا اب جو آپ نے پورٹس لگائی دس نیوٹن بھی تو جو دس نیوٹن لائے پارٹیکل وہ تو گھر بے گا لیکن جو پندرہ والا پہ گھرے گا وہ باہر نکل جائے گا تو دس والا اندر ہی جائے گا اور پندرہ والا پارٹیکل سیبریٹ ہوں گے نہیں ہوں گے بیس والا باہر نکل گیا پارٹیکل سیبریٹ ہوں گے نہیں ہوں گے اس طرح بیٹا جب دو ڈیفرنٹ ڈینسٹیز کے پارٹیکلز کو آپ ایک ہی فورس کے ساتھ گماؤ گے سمجھایا تو جس کا مائس زیادہ ہوگا وہ پارٹیکل کیا ہوگا باری پارٹیکل دور جاتا جائے گا اور ہرکا پارٹیکل قریب آگا ہرکا پارٹیکل سرکل میں مو کرتا رہے گا اور باری پارٹیکل باہر نکل جائے وزنی پارٹیکل باہر نکل جائے اگر آپ ایک ہی فورس لبا کر میری بات سنوے ہو ہم ادھر آپ کو یہ پرنسپلز تھوڑا سمجھاؤں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے اسے سمجھاؤں اب بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ سینٹیپیٹل فورس کا پامولہ کیا ہے جانڈڈ میں آیا جانڈڈ میں آیا کلیر ہو گیا یہ نہیں ہو مسئلہ آیا کسی تو یہ نہیں اب بیٹا اگر اور سے سننا میری بات ویلاسٹی کانسٹنٹ ہو جائے بات سمجھائیے نہیں آئی ریڈیس کانسٹنٹ ہو جائے مطلب جس سرکل میں آپ نے باڈی کو روٹیٹ کرنا ہے اس کا ریڈیس میں فکس کر دوں جیسے ٹین میٹر فکس ہو گیا اور دونوں کی ویلاسٹی میں مجھے تو ٹونٹی میٹر پر سرکل میری بات سمجھ آ رہی ہے نہ آ رہی اب ایک اپجیکٹ کا ماس جو ہے وہ زیادہ اور ایک کا کہہ ریڈیس ٹین میٹر ہی ہے سمجھ آئے نہیں ہے اب ایک باڈی کا ماس جو ہے وہ ٹین گرام ہے اور دوسری باڈی کا محض جو ہے وہ ہنڈرڈ گرام ہے مجھے بتائیں اسی ایک سرکل میں ٹین گرام کی باڈی کو موک کروانے کے لیے جی فورٹ شائیے وہ اور جو هنڈرڈ گرام کی باڈی کو موک کروانے کے لئے پورس چاہیے وہ دونوں برابر ہوں گے کس کو زیادہ پورس چاہیے ہوگا اس کا اس کا ویڈ زیادہ ہوگا یہ زیادہ بس نہیں ہے اس کی دنسٹی زیادہ تو اس کو پورس بھی زیادہ چاہیے اس کی دنسٹی کم بہتا اس کو پورس بھی کم چاہیے لیکن اگر آپ ان دونوں کے ایک پورس سے گمائیں تری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی دیکھو دونوں کا mass different سمجھ آیا اب یہ دونوں کانسٹنٹ دے تو جو سنٹی پیٹل فورس ہے وہ mass کے ڈیریکٹل پروش ملے mass زیادہ ہوگا تو سنٹی پیٹل فورس کے چاہیے ہوگی زیادہ چاہیے ہوگی mass کم چاہیے ہوگا تو سنٹی پیٹل فورس بھی چاہیے ہوگی مزے کی بات بتاؤں جب آپ نے دیکھا ہو جب سائیکل سوار زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہو تو وہ تنل لیتا ہے جب تنل لیتا ہے تو زیادہ جھگتا ہے سائیکل سوار جو ہے اس کو زیادہ جھگنا پڑتا ہے کیوں جی جب الاسٹی تیز ہوگی تو سائیکل سوار کو زیادہ کیوں جھگنا پڑتا ہے اور اگر وہ وہ آہستہ جا رہا ہے تو پھر الکا سا ٹریٹ کر رہا ہے مجھا پھر وہ موٹر سائیکلوں کے ریزتے کیے پورا موٹر سائیکل لیتا دیتے ہیں موڑ لیتاتے ہیں نہیں لیتاتے ہیں کیا وجہ جب سپیڈ زیادہ ہوگی تو پھر بھی سائٹی پیٹل فورس کا چاہیے ہوگی زیادہ چاہیے ہوگی اب وہ موڑ جو بہت شارپ ہو سمجھ آیا نہیں ہے وہ موڑ جو بہت تیجی سے کٹنا پڑے شارپ ٹرن سمجھ آیا نہیں ہے جسے اندھا موڑ کرنا تو اس قسم کے موڑ کے لیے بھی سینٹی پیٹل فورس کا چاہیے بندہ اس کا ریڈیس چھوٹا ہوگا اب ایک بڑا موڑ ہے یہ دے یہ موڑ بڑا موڑ ہے یہ بھی ایک سرکل ہے یہ بھی ایک سرکل ہے اس کا ریڈیس کا یہ موڑ کاٹنے کے لیے آپ کو سرکل زیادہ جھکانا پڑے گا لیکن یہ موڑ کاٹنے کے لیے اتنے زیادہ نہیں جھکانا تو اس کا مطلب سمجھ آیا چھوٹا موڑ کاٹنے کے لیے زیادہ فورس چاہیے مطلب ایسا سرکل جس کا ریڈیس کم ہو اس کا مطلب سینٹی پیٹل فورس ریڈیس کے انورسلی پروپورشنل سینٹی پیٹل فورس مجھ کے ڈاریک لیے پروپورشنل ہے ویلاسٹی کے سکوئر کے سرکل کے ریڈیس کے انورسلی پروپورشنل ہے ریڈیس بڑا ہوگا سنٹی پیٹل فورس کے چاہیے ہوگی کم چاہیے ہوگی اور ریڈیس چھوٹا ہوگا مطلب موڑ بہت سمجھ ہے سمجھ ہے بہت تیز قسم کا موڑ ہوگا سمجھ ہے میں کیا کہوں اس کو کیا کہیں گے آپ اس موڑ کو ایک تو ہے نا بہت آسانی سے کڑ جائے گا اور ایک کیا کہتے کیا توق جائے اس کو خطرناک موڑ خطرناک نہیں ہے اس موڑ کا ریڈیس کام اس کو اندہ موڑ گئے سمجھ ہے ایسا موڑ جو بہت میں اب تیز کیا رہا ہوں میرے پاس کچھ پروپر ورڈ نہیں آیا جو میں آپ کو کہوں چھوٹا نہیں ایسا موڑ جس کو جس کو کاٹنے کے لیے آپ کی گاڑی کو بہت زیادہ سنٹی پیٹل فورس آئی ہے سمجھ آیا ہے یہ کہ چھوٹا موڑ یہ کہ بڑا موڑ لیکن چھوٹا موڑcko اس کی ریڈیس چھوٹا ہے وہ بڑا موڑ Law اس کی ریڈیس بڑا ہے اہن دنووں سرکریا ورے ٹریک ان دنووں موڑ کاٹھے ہو آپ کو سرکرے ورے ٹریک چھوٹے موڑ کا مطلب یہ ہے ایسا سرکر ہے جس کا ریڈیس کام ہے اور بڑا موڑ کا مطلب یہ ایسا جس کی ریڈیس ہے کہ وہاں موڑ دیکھ آسا ہ Пока یہاں موڑ کرتا ہے اگر اسی فاملہ کو میں تھوڑا سا چینز کروں ریڈیس ادھر لے جاؤں گلاستی نیچے لے جاؤں تو میرس برابر آ جائے گا fc ملٹیپلائی r divided by v سکوائر یہ فاملہ کیا کہا ہے یہ فاملہ کیا کہا ہے کہ اگر سینٹیپیٹل فورس کیا ہو جائے کانسٹنٹ ریڈیس بھی کانسٹنٹ ہو جائے تو جو میس اب ویلاسٹی کے انیورسٹی پروپورشن میس کم ہوگا تو تیزی سے مو کرے گا ماس زیادہ ہوگا تو پھر آجتہ مو کرے گا سینٹیپیٹل فورس کا فاملہ یہ کہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر سپیڈ بھی کانسٹنٹ ہو جائے اور فورس بھی دونوں پہ ایک جیسی فورس لگائی جائے اور دونوں کی رفتار بھی ایک جیسی ہو تو جو میس اب وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ٹو ریڈیس اس بات کو اسمجھے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کوئی سے دو ہی حسام جن کے میسس یہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہاں وہ میس جو کم ہوگا سینٹیپیٹل فورس آپ دو اپجیکٹ پہ اپلائے کریں گے ایک بڑا اور ایک کیا ہے چھوٹا ان دونوں پہ سینٹیپیٹل فورس بھی کیا ہے سین ہے ان دونوں کی بلاسٹی بھی کیا ہے سین ہے تو جو چھوٹا میس ہوگا وہ چھوٹے سرکل میں مو کر جائے گا جلدی مڑ جائے گا اور جو بڑا میس ہوگا وہ بڑے سرکل میں مو کرے گا وہ دور چلا جائے گا سینٹر سے دونوں پہ سینٹیپیٹل فورس کی کونٹیٹی سیم ہے جو فورس اس پہ لگ رہی ہے وہی فورس اس پہ لگ رہی ہے جس ویلاستی سے یہ مو کر رہا اسی ویلاستی سے یہ مو کر رہا فرق اس کا اس کا میس زیادہ ہے اس کا میس کام ہے باقی چار چیزوں میں سے دو جیتے سیم ہے جب آپ انہیں گھمائے کے جو باری پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سنٹر سے دور بڑے سرکل سے گھومیں گے اور جو چھوٹے پارٹیکل کلز ہوں گے وہ سنٹر کے قریب گھومیں گے سمجھ آیا دونوں پہ سینٹیپیٹل فورس نہ کریں یہ فامر اللہ آپ کو یہ سیکھا خود اپنی لائک میں جائے گھر گھریا چھوٹے بچے کو گھمانا ہو تو آپ کیا کرتے ہو یوں پکڑا کمانا ہو تو بڑے کو کمانا ہو اس سے لمبے ہوئے ہوئے ہو صحیح کر کے نہیں مریباز ہے آپ ایک کام کرنا ایک چھوٹا بچہ کبھی وہ دیاں انہیں چھوڑ لیں یا چاہتے ہیں بچے کو جھوڑو ایک آت میں ایک کلو کا بارٹ پکڑ کے اور دوسرے آت میں پانچ کلو کا بارٹ پکڑ کے بکڑ کے بڑٹ پکڑ کے سب جتنا کھیں سکتا کھیں پھل تیزی سے گھونا گھر گئے تو جتنا سنبھل گئے تو خود چک کرنا جس آدمی پانچ کو لگا بھاٹ ہوگا وہ زیادہ کھنچا ہوگا اور جس میک بھی لوگا ہوگا وہ اتنا کھنچا ہوگا نہیں کیا بچاں دونوں کی سپیڈ سیم ہوگا دونوں بس کیا فورس بھی لگا رہے ہوگا دونوں کی سپیڈ بھی سیم ہے فرق کناتا ہے جس کا بہت زیادہ کھل گیا بڑے ریڈیس میں موز گیا سیم ہوگا لگ رہی ہے اور اس میں میری بات سمجھا رہی ہے یہ نہیں آرہی یہ ہاتھ زیادہ آپ کو بھاگ کم بھاگ کیجئے گا جو دوسرا زیادہ ماس ہوگا آتا ہوگا تو آپ کو بڑی باڈی کو سیم ہوگا دونوں پہ لگا رہے ہیں لیکن کیا مجھے کی باگ دو ماسز لے لو ان کو ایک جیسے ایک بڑا ایک چھوٹا ایک جیسی ڈھوڑی کے ساتھ باندھے گو باؤں کونسی ڈھوڑی پڑ یا ڈھوڑی بڑے ماسز وڑی چھوٹے ماسز کیوں اس کا میری زیادہ تو وہ چائے کا بڑے ریڈیس میں موز کرے ہیں باپولا تو جب دو ڈیفرنٹ میسز کی باڈیس کے اوپر سیم سنٹیپٹل فورس لگا کر انہیں سیم ہلاسٹی کے ساتھ موز کر بایا جائے تو جو باڑی جسم ہوتا ہے وہ بڑے سرکل میں موز کرتا ہے اور جو ہلکا جسم ہوتا ہے وہ چھوٹے سرکل میں موز کرتا ہے وہ سنٹر کے قریب موز کرتا ہے اور جو باڑی جسم ہوتا ہے وہ سنٹر سے دور موز میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں ہے آ رہی ہے جی اگر آپ دودھ میں ہلکے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں وزنی پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں مکھن ہلکا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیٹ پروٹینز ہلکی ہوتی ہیں مکھن ہلکا ہوتا ہے پانی وزنی ہوتا ہے کبھی مکھن کا ایک پیڑا پکھل کر پانی میں پانکٹ اوپر دارتا رہے گا ہلکا ہوتا ہے جب آپ انہیں ڈال کر سیٹریفیج میں گمائیں گے تو بتا کیا بابا پانی کے پارٹیکلز کیا ہیں زیادہ وزنی ہیں اور دودھ کے پارٹیکلز کیا ہیں ہلکے ہیں اب یہ دونوں پارٹیکلز پر فورس لگتی ہے وزنی پارٹیکل کا کرتا ہے دیواروں کے قریب چلے جائے فورس زیادہ لگ رہی ہے اور کیا کریں گے جنسے آپ لکڑی کو پانی کے نیچے جا کے چھوڑے تو لکڑی اوپر کے کہاں آ جاتی ہے کیوں آ جاتی ہے پانی کے پارٹیکلز لکڑی کے پارٹیکلز کا الگے ہیں وہ لکڑی کو اوپر پش کر دیتے ہیں اسی طرح جب آپ گمائیں گے تو جو پانی کے مالیکیونز ہیں وہ وزنی ہونے کی وجہ سے پروٹینز کے مالیکیونز جو کہ دیواروں کو پش کر کے اندر پیش دیتے ہیں اور خود ان کی جگہ جاتے ہو گئے ایسے لکڑی پانی میں تیرتی ہیں جو بھو پھر اوپر آ جاتی ہیں ایسے جب آپ گمائیں گے تو پانی کے جو مالیکیونز ہونگے وہ دیواروں کے ساتھ جا کے دھکا رکھائیں گے اب بہار کو وہ نکل نہیں سکتا ہے پروٹینز کے مالیک وہ کدھر آ جائیں گے سنٹر کے قریب آ جائیں گے اور جو پانی کے مالیکیونز ہونگے وہ دیواروں کے پاس بھومیں گے وہ جو پروٹینز کے پارٹیکلز ہونگے وہ سنٹر کے پری بھومیں گے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں آ رہی ہے جس طرح آپ کریم الگ کر لوگے مکھن الگ کر لوگے اور پیچھے جو نسی بس یہ ہو رہا نہیں ہے آج کے لئے آپ کو سکمڈ ملک ملتا ہے نا جو لوگ شکر کے مریض ہیں ان کو کہتا ہے جی سکمڈ ملک آپ لیں اس سے آپ کی شکر کنٹرول ہوئے گی یا جو پولسٹرول کے مریض ہیں جو دل کے مریض ہیں ان کو وہ بالائی اتار کے دیتے ہیں دودھ تو وہ والا جو دودھ ہے جس میں بالائی نہیں ہوتی کریم نہیں ہوتی کریم پریم ملک ہوتا ہے آپ کے جو پروٹین زائد کے پارٹیکل ہلکے ہوتے ہیں یہ سنٹر کے قریب اور وہ باہ تو سکمڈ ملک آپ کو ملک گے جیسے کریم آپ کے اللہ کیوئی ہے کریم کیسے اللہ کی ہوتی ہے کہ اب ہم پڑے ہیں اسی پرنسپل کی پریسیس میں پڑھو سمجھ آرہی ہے ہی نہیں ہوتی تو یہ پرنسپل آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ سیو فورس لگائیں گے تو ڈیفرنٹ میسیس کو ایک ہی سرکل میں ایک ہی فورس کے ساتھ کمانے کے لیے تو جو بڑا محس ہوگا وہ سنٹر سے دور جا کے گھوئے گا اور جو ہلگا تو دیکھو دونے لگ ہوگے نہیں ہوگے یہیے بینجے کر رہے ہیں آپ دوبارہ پڑھو an object moves in a circular path due to the centimeter force if the magnitude of the applied centimeter force is less than the required centimeter force بڑے مارس کو اسی سرکل میں کمانے کے لیے فورس کے چاہیے آپ نے نہ زیادہ لگائی نہ دونوں پہ برابر لگائی تو پھر یہ کیسے اس کو بیلنس کرے سیم فورس اب لگائی جائے گی تو بڑا ماس دور چلے جائے کس طرح سے گھوئے گا وہ بھی تو ریڈیس بڑھا جائے گا گھوئے گا وہ بھی اندر ہی رائے گا اور جو چھوٹا ماس ہوگا وہ وہ چھوٹے سرکل میں گھوئے شروع کر دے گا تو دونوں پارٹکل جی تو آپ نے الگ کرنے تعلق ہوتے ہیں تو جو اور کے پارٹکل جو ان کو سنٹر کے گریب تعلق ہوتے ہیں نکال لوگا اب بھی بھی نہیں سمجھے 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 آپ نے ایک ہی دوری کے ساتھ ایک لوہے کٹ پکڑا پاتھنا اور ایک الومینیم کٹ پکڑا کس کا ٹکڑا ایک لوہے کٹ پکڑا ایک ہی دوری کے ساتھ دونوں پر دیکھا پھر چک کرنا میری بات سنٹرے ہو نہیں سنٹرے کہ کون ساتھ پڑا پہلے ٹوٹ کر الگ ہوئے الومینیم ملکی ہے لوہہ پہلے الگ ہوتا ہے یا الومینیم پہلے الگ ہوتا ہے نہیں سمجھے یا دو ایک اتنی ڈوریاں لے کے دونوں کو ایک ہی آدھا پکڑا سمجھے نہیں ہے یہ دیکھنا کون سی ڈوریاں آتھ کو زیادہ کین شریح اور کون سی ڈوریاں آتھ پکڑا سمجھے اور لوہے والا پکڑا ہوگا کوشش کرے گا کہ ڈوریاں آپ کے آدھا چھوٹ جائے زیادہ بہت لگا ہے لیکن لوہے کی کوشش ہوگی کو بڑے سرکل میں ملک کرے گا الومینیم ملک کرنا ہوگا کی تری میکسز کا ڈیفرنس کی وجہ سے جس کا میکس زیادہ ہوگا سیم سنٹرپیٹر پہوچ کو اس کی کوشش ہوگی اس کو سرکل بڑا ملے ملک کرنے سمجھے یہ آپ کا اللہ ہے ہم تو ڈرمیت کی اگر درہ مولک کرنے ہیں جیسے ہوگا ہم ہوگا اور جو ہلکے پارٹیکل کو کتریب ہوتے ہوگی اس طرح ہوا اللہ کو جائے واشنگ مشین ڈرائے اب آپ کو بندہ پوچھ لے ایسا کیوں ہے تو پھر میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن ہی متمیٹیکلی دے دی کہ مائس بیڈس فارمولا یہ مائس کیا کہتا ہے یہ فارمولا کہہ رہا ہے کہ مائس ریڈیس کے ڈیرک ایک رو پوچھنیل ہے فارتہ سیم سنٹیپیٹل پوچھ فارتہ سیم ویلاسٹی اگر دو ذرات کے اوپر سنٹیپیٹل پوچھ بھی لگے سیم لگے یا کتنی کونٹیٹی دیں چار ہیں فارس بھی ہے ویلاسٹی بھی ہے ریڈیس بھی ہے تو آپ نے مائس اور ریڈیس کو دیکھنا آپ کے فارس بھی سیم ہے ویلاسٹی بھی دونوں پر ایک جیسے لگ رہی ہے تو یہ ہٹیں گے تو یہاں پر کیا آئے گا ریڈیس سامنے آ جائے گا تو ریڈیس ڈریکلی پروپوچھنیل ہے بڑے ماز کر جو مشمی چیی ڈریکلیوں کے سلام کرتا ہے وہ اندار سے پوچھلے what is the working principle of washing machine ڈرائر washing machine ڈرائر کا working principle کیا ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آنے تو washing machine ڈرائر جو ہے بیٹا اس کا working principle یہ ہے کہ washing machine ڈرائر جو ہے وہ centrifuge کے حصول پر کام کرتا ہے میرے پاس سنو ڈرائر دیکھا بھی ہے washing machine اس کی جو اندر ڈرام ہوتا اس کی دیواروں سوراپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراپ ہوتے ہیں اب جو آپ کے گھیلے کپڑے ہوتے ہیں ان کا جو دھاگا ہوتا ہے کسے بنا ہوتا ہے دھاگا کیسے بنتا ہے کسے روئی سے کسے بنتا ہے دھاگا روئی سے بنتا ہے سمجھ آ گیا اور گھیلے کپڑوں میں روئی کے ساتھ ساتھ اور کیا پانی watermalli کی گھیلے ایسا کی کس کے ایسا گھیلے اب کپڑوں کو سکھانے کا کیا مطلب ہے یہ ہی تقویشن ہے یہ آج کسی سے دھا گئی کپڑے سکھانے کا مطلب ہے کپڑے سکھانے کا مطلب ہے کپڑے سکھانے کا مطلب ہے اثنی آسان پاکڑے سکھانے کا یہ کپڑوں سے پاہنے کا Gonnaقیرآ دوسرے سکھانے کا م invites اور چنویشن ہے اس کا مطلب ہے the threads of the clothes and water are friend they are in relation with each other اور جیسے ہی آپ کپڑوں سے پانی کو لگ کرنا یہ کپڑا خوش ہو جائے گے this is called the drying process okay so washing machine dry definition یہ ہے کہ اے device that is used that is use جس کو استعمال کرتے ہیں کہ ایسا اللہ جو استعمال ہوتا ہے کس کام گل to separate the water ایک ایسا اللہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ پانی کو الگ کرنے کے لیے from the wet کلوڈیز گیلے کپڑوں میں سے اب wet کلوڈیز کے ہوتے ہیں ایسا کپڑے جن کے ساتھ پانی کے مالی کو جڑے ہو ٹھیک ہے کلوڈیز containing water molecules are called wet کلوڈیز تو a device that is used to separate water molecules from the wet کلوڈیز is called dryer of washing machine yeah it's called the dryer ہم اسے dryer کہتے ہیں سکھانے والا کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ڈرائر کا structure کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کیا خوبصورت اللہ تعالی نے انسان کو اکر لی ہے washing machine کا ڈرائر پتہ کیا ہے باسکٹ ہوتی ہے باسکٹ سمجھتے ہیں باسکٹ ٹوکری ہوگی ہے ایک cylindrical باسکٹ ہوتی ہے اس کی دیواروں میں سراپ ہوتے ہیں ٹھیک ہیں اس سراپوں سے کپڑا بار پھنیل سراپ پھنی لیاگا نہیں جب اب بری باہت قوشی رہا ہے آپ نے گیلے کپڑوں جس میں ڈال دیا اس باسکٹ میں اس سلنڈر میں ڈرائر مڈا تاکی ہے اب جب درائر مگو گا تو کپڑوں پر اور پانی پر جس سے لگے گی وہ سیم لگے گی ہے سیم فورس لگ رہی ہے سیم فورس لگ رہے ہیں اس طرح آپ نے کہا کر لیا اس سے آپ نے کہا کر لیا پانی الگ کر لیا کپڑے الگ کر لیا تو کپڑے سوکے چکے کپڑے کیا یہ ہے کپڑے جن کے اندر پانی کے مالی کلیٹس نہ ہوں موٹر مالی کلیٹس نہ ہوں میرے پاس سمجھ آ لی ہی فرمین نہیں آ لی آ لی تو دیر دور پیارے مچھو یہ اس کا پرنسی پر سائلٹی کیوز کا پرنسی پر ہے دونوں پر سیم فورس لگتی ہے اب جو تو اس فورس کے ساتھ گون سکتے ہیں وہ اندر ہی رہیں گے اور جو اس فورس کے ساتھ نہیں گون سکتے ہیں وہ بارگر پر نکل جاتے ہیں درائر آب آشنگ مشین اسے باسکٹ سپنر یہ ایک باسکٹ ہے جو روٹیٹ کرتی ہے گومنے والی سپننگ باسکٹ سمجھایا درائر آب آشنگ مشین اسے باسکٹ سپنر یہ گومنے والی ایک باسکٹ ہے ایک پکری ہے that have a perforated wall جس کی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ سراخوں والی ہوتی ہیں سراخ زیادہ دیواریں ہوتی ہیں that have perforated wall having large number up جس کے اندر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کس کی fine holes fine holes یہاں میں چلو that have large number up holes جس کے اندر بہت بڑی مقدار میں کیا ہوتی ہیں holes ہوتی ہیں چھکا سمجھایا پھر سوال لو پھر سوال لو the dryer آب 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 آشنگ مشین is a basket spinner that have a perforated wall having large number up holes in it چھکا in the slendical rotor router router اب router کا روٹیٹ کرنے والی slendical router باسکٹ گومنے والی ہے آپ یہاں تک کہہ رہے ہیں having a large number up fine holes in the in its walls in its walls سمجھایا ہے full stop that have a perforated wall clear ہو گیا ہے یہاں پہ full stop لگا دیا structure ختم ہو گیا ہے as shown in the figure شکل بنا دیجئے گا آپ کو دیکھیں spinner کی آڈیم بھی دے رہے ہیں نیچے سن رہے ہو جی spinner sharp بتاہ رہے ہیں sharp دے رہے ہیں sharp جس کے جیسے کہ بباشر ماشین کو ہٹا کرو تو نیچے آپ کو ایک گول سی پلیٹ نیچے حضر آتی ہے جی اس سے دھرہ کہتے ہیں اس کے پر پٹا چڑھا ہوتا ہے ساتھ ایک موٹر ہوتی ہے جس چیز کے اوپر آپ نے پٹی چاہیی ہوتی ہے اس کو سٹارٹ ہوتا ہے پر موٹر اس کو کماری ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کی پاس کچھ ٹھیک ہے تو پرفوریٹیڈ واس تک چیئے پرفوریٹیڈ واس ٹھیک ہے اب یہ ورک کیسے کرتا ہے ورک گلے کپڑے پکڑھنے سلنڈر کنے ڈالنے اس کا موہ بند کرنا سلنڈر آگے سلنڈر سلنڈر کیوں دونوں پر سیم فورس لگ رہی ہے پانی کے باری باری سلنڈر 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 کیونکہ وہ فورس کے ساتھ سلنڈر پھوٹی سلنڈر سلنڈر جو نہیں گھوم سکتا وہ نکل جائے واشنگ مشین سلنڈر بھی یہی کہ جس گھوم جس نکل باری پارٹیکل ہوتے 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 کھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں تو جو ہوتے ہوتے ہیں جو تھوڑی فورس سکتے اندر ہی رہتے ہیں سمجھ آیا نہیں تو یہ واشنگ مشین کا ایک پرنسیپل ہے جو باری پارٹیکل ہوتے 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 اندر نہیں سکتے نا ماشی بڑے ماس کو بڑا سرکل چاہیے چھوٹے ماس کو چھوٹا سرکل چاہیے تو ہوتے جس نے بڑے سرکل میں موگ کرنا وہ سراغ سے بھار لیا موگ کریں تو یہ اپلائے ہوتا ہے سیم پوچھ لگے بڑا وزنی پارٹیکل کو کوشش کرے بڑے سرکل میں موگ کرنے کسی آپ دے سینٹریکل کونٹینر یہ کنٹینر ہے اس کا دکا ہے اس گھموڑ کنٹینر کا دکا بند کر دیی جاتا ہے آف Lieutenant کپڑے ڈال گئے لوگ اب یہ جملہ آپ نے اردو میں بھی کہنا ہے اور انگریزی میں بھی کہنا ہے اب انگریزی پڑے ڈال لے کے بعد اس کا موپ انگر دی جاتا ہے اور اس کو آن کر دی جاتا ہے جب وہ گھومتا ہے تو پانی کے پارٹیکلز پانی کے ملکلز کا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سرابوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور کپڑوں کا ویٹ ہلکا ہونے کی وجہ سے یہ بزن کا اندر کپڑے سرک جاتے ہیں یہ ہے کہ ایسی بات کھلی ہے ایسی بات کھلی ہے ایسی بات کھلی ہے ایسی بات کھلی ہے یہ کہا نہیں ہے کہا نہیں جیدا بات نہیں ہے کوبتا پوچھے اس کا سٹرکچر کیا آپ نے کہنا ہے ڈرائر جو ہے یہ ایک باسکٹ ہے ایک ٹوکری ہے ایک سلندر ہے ایک گوھنے والا سلندر ہے جس کی دیواروں میں بہت ارے پر آپ کو جیدا یہی بات کھلی ہے لیکن در سلندریکل کونٹینر is closed after putting the clothes in it wet clothes گلے کپڑی دار when it is a moraar کون ہے dryer کھا مطلب وہ کونٹینر ہے جس کی دیوار دلی در در سلندریکل کونٹینر وہ کونٹینر تو when it spins مطلب وہ سلندر سپین کرتا it's a moraar سلندر ہے آپ اٹھ کی جوا پر لگتا سلندر spins ایسی بات کھلی ہے جب وہ سید تیز را تار کے ساتھ موٹتا ہے سید تیز ٹکا the water from the wet clothes is is pulled out the water پانی آپ دوکٹا کو تیز گھومے گا تو پانی کے پارٹیکلز کا محس زیادہ ہے ان کو گھومنے کے لیے بڑا سرکر چاہیے اور کپڑے کے لیے پارٹیکلز ہیں ان کا محس کیا ہے کھام ہے ان کو گھومنے کے لیے چھوٹا جو پانی ہے مجھے پانی ہے جو پانی ہے تو اس فورسڈاوٹ تو دا اب آپ اسے کہے باگ نکال دیا جاتا ہے یا فورسڈاوٹ کیا دے اب ایک بار انگریزی میکنی اور ایک بلو میکنی انگریزی کو بدھے کیوں گلت بنا ہوا تو باٹل فروم میٹھو کلودھی جو پانی ہے گلے کپڑوں میں اس فورسڈاوٹ اسے خارج کر دی جاتا ہے تو دیز دوز ان سراہوں سے دیو تودا لیگ آکستر سنٹیپیٹر فورس سنٹیپیٹر فورس کی کمی ہے جی کپڑے سے زیادہ سنٹیپیٹر کورس آئی ہے اب کپڑا تو گھوم جائے گا لیکن بھائی پانی نہیں گھوم سکتا اس پورس پر سل انڈل گئی تو پانی کو کھا جاتا ہے بھائی در وادہ کھلا آپ باہر جائے گا ہم نے یہی کرنا ہے پھر واپس بلاتے ہیں نیزر میں جائے تو پھر ہم گیلے کپڑے سکھا کر سکھا کر سمجھا یہ کتنے جملے ہیں ٹوٹل تین جملے اس کے ایک جملہ اوپ کو لے کر چلو کریم سپریٹر کریم سپریٹر کیا کرتا ہے دودھ اچھا مجھے کہ باب کو اگر کسی یہ کی چیز کو کماؤ گا اچھا تو اس کے پارٹیکلز الارگ کون سے پارٹیکلز الارگ کرو یہ پارٹیکلز ہے نہیں جائے نہیں سمجھا گیلے کپڑے تھے تو اس میں روئی اور پانی کے مالک سے تو لاغ ہوئی اب دودھ جو آپ پیتی ہو وہ کوئی ایک کماؤنی ہوئی مکسٹر اور مکسٹر میں اچھی تریقے سا آپ کو سمجھا یاد ہے میٹھا پانی ایک مکسٹر ہے پیور واتر مکسٹر نہیں پیور مکسٹر میں بن گا جب چینی کا ایک چمچہ اندر ڈال دو اب یہ مکسٹر ہے پیور واتر نہیں ہے صرف چینی نہیں ہے میٹھا پانی مکسٹر ہے سمجھا ہے؟ دودھ بھی ایک مکسٹر ہے کس کا؟ ہلکی اور بھاری 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 اگر آپ دودھ کو ڈال دیں واشنگ مشین ڈرائر کتنے سراخ بند کریں دودھ کو ڈال دو اندر سمجھا ہے؟ اب جیسے ہی آپ دودھ انڈر ڈال ہو گئے میں پہلے آپ کو یہ ترسل دوں تو بھٹے جب میں یہ اوپر سے آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے آپ دیشکی کا ڈکن اٹھاتے ہو نا یہ دیشکی کی دیوار ہے اور پھر آپ اندر دلتے ہیں تو بیٹا یہ روٹر ہے اس کے نیچے میں اوپر سے دکھا رہا ہوں جب آپ دودھ کو گمائیں گے بات سن رہے ہو؟ دیکھو پہلے تو دودھ رکا پتا ہے اس کے اندر جیسے یہ روٹر گمنا ہے اس کے اندر سراخ نہیں ہوتے ہیں یہاں سراخ ہوتا ہے یہاں سے کیسے دیکھو جب آپ روٹر کو روٹیٹ کرو گے تو کریم کے پارٹیکلز یہاں پہ بھی تو ہوں گے نا شروع شروع اب جب آپ سے جیسے ہی گماؤ گے تو جو وارٹر مالی کچھ سنٹر کے قریب ہوں گے نا وہ کدھر جائیں گے یہاں جائیں دیوار ہوں گے سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے اور یہاں کریم کے پارٹیکلز ہیں یہ جا کے یہاں سے وہاں جائے جیسے میں میں مثال کے طور پر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پانی کے اندر لکڑی کو یہاں پہ آپ نے ڈبویا جیسے آپ چھوڑیں گے لکڑی کے قریب کیوں آ جائیں کیوں آ جائیں ہمیں تو بھاک ہوتا 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 ہوں یہ جو پانی کے مالی کچھ اوپر ہیں ان کا بزن زیادہ ہے یہ نیچے جائیں گے دکھا دیں گے اور جو لکڑی کے مالی کچھ ان کا بزن کیا ہے؟ کم وہ نیچے سے جب وہ نیچے جاتے ہیں تو اس کو اوپر دکھا دیں اس کو اوپر؟ اس کو یہاں سے نکال کر اس کی جگہ لے دیں وزن ہی ہے نا زمین ان کو زیادہ کینچ رہی ہے اور اس کو کم کینچ رہی ہے تو یہ واپس ہے اب اسی طرح جب آپ اس کو گمائیں گے تو جو وارٹر مالیکیوز ہیں ان کو گھومنے کے لئے زیادہ فورس ہے سمجھ آئے نہیں ہے؟ تو وہ کوشش کرتے ہیں پش کرنے کی جب وہ ادھر پش کریں گے اب پروٹینز کے مالیکیوز یہاں سے باپ تو نکل نہیں سکتے ہیں تو وارٹر مالیکیوز جہاں جو پروٹینز کے مالیکیوز ہوتے ہیں ان کو جا کے دھکا دیتے ہیں ان کو ادھر بیج دیتے ہیں اور خود ان کی جگہ لے دیتے ہیں اب پروٹینز کے سارے مالیکیوز کہاں کٹھے ہو جاتے ہیں سنٹر کے قریب یہاں پہ آپ کا بٹر ہے آپ سمجھ آئے؟ کریم ہے ہلکے پارٹیکلز ہیں وزنی پارٹیکلز کا ماس زیادہ ہونے کی وجہ سے سارے پارٹیکلز کناروں کے قریب چلے جائے ہیں سمجھ آئے؟ جو دودھ کے اندر وزنی پارٹیکلز ہیں وہ سارے کناروں پہ بڑے سرکل میں گھونتے ہیں اور جو پروٹینز کے مالیکیوز سے ان کو دھکا دے کر یہاں سنٹر کے قریب بیٹھ دیں اب وہ الگے ہیں تو یہاں جائے کیا خود ضرورت ہے؟ اور یہاں سے بیٹے ایک پائپ نکلتا نیچے کی سمجھ میں دیجئے اس پائپ سے کریم یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور یہاں ایک برطن پڑھا ہو گئے جس میں وہ کریم اکٹی ہوئی شروع بٹر اکٹان ہے آپ بات سمجھ آئے؟ تو آپ وہ دودھ کے باری پارٹیکل سے بار نہیں نکلتے وہ اس کے اندر ہی رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو دیواروں کے پاس دیواروں کے پاس ان کو دھکا دے کرتے ہیں جیسے لگڑی کو ڈھولے کے بعد پھر پانی اسے پوش کر کے اوپر پانی پوش کرتا ہے پانی پوش کرتا ہے لگڑی کو اوپر اسی طرح جب آپ اس کو تیزی سے کماتے تو پانی کے باری پارٹیکل جو ہے وہ دیواروں کے کریم جو پروٹینز اور جس کے لچه اور پانی پاچکل خوب ہر باتکا دے اور خود وہاں جاو کہ terminal سمجھ soulمی جاتی ہے وہ پاہر ملک شرِ کتے ہیں جو ٹربے کیل سے کاحی نہیں اب ہم یہاں کن کریں پسک کر رکے اندر offended وہ شروع کر دیں پاسکتا ہیں کہ آپ maar جاتب سمجھ ہوگا سمجھ تشکر جس know you can separate ڈافی and vectors ثم یہ سورج تک بھٹر، بھٹر، جو لیم، جو جرم، جو سورج پہلے ہیں وزنی پارٹیکلس آج پر آج پہلے ہیں اور اک fail رکھو کام کرسکی کہ باہر این لے دنی یا اندرینی ہے اگر آپ کو چھوٹی سی مزال دے تو آپ پیٹرول اور واتر کو اس میں ڈال دے گئے اور پیٹرول کو یا کبھی آپ نے دیکھا کچھ ایسا یہ ٹوائز ہوتے ہیں جن میں دو کلرڈ بکوٹ ہوتے ہیں ان کو آپ مکس کرتے ہیں وہ مکس نہیں ہوتے نہیں ہوتے نا آپ کبھی گلاس میں نے ایک کام کا راج گلاس میں پانی ڈال کے اس کے اوائل ڈال دے گئے دیکھیں دیکھیں اوائل اوپر رہے گا واتر شیسے گلاس دونوں ملتے نہیں سمجھ آیا نہیں ہے اسی طرح آپ کیوں پانی کے ملکیوز وزنی ہوتے ہیں اور آئل کے ملکیوز کے ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں دونا آپس میں مکس نہیں ہوتے اسی طرح جب آپ سنٹیفیوز میں ڈال کے دودھ کو بیشک وہ آپ کا خالش دودھ ہے جب آپ گمائیں گے تو جو دودھ کے وزنی پارٹیکلز ہیں وہ ایک موٹی تیہ کی شکل میں باہر گمنا شروع کر دیں گے اور جو ہڑ کے پارٹیکلز ہیں وہ ایک تیہ کی شکل میں اندر کو ہوتے شروع کر دیں گے میری پاس سمجھ آگئے ہیں یا نہیں ہے ایسی طرح اگر آپ کی مکفلیاں اور آپ کے پادام آپ پر مٹس ہو جائیں آپ مجھے جانے سنٹیفیوز میں مکفلیاں سنٹر پر کٹی ہو جائیں گے اور پادام باہر کٹی ہو جائیں گے آپ سنٹر سے مکفلیاں اٹھا کر باہر نکال لیں پاہر مکفلیاں یہ ہے یہ وہ نہیں زندہ علمینیم اور دوہے کے سکھیں مکس ہو جائیں ایک بھی آپ ان کو الگ الگ کر کے چھنیں ان کو پکڑیں سانٹیفیوز میں ایک سپڑیٹر میں داخل پڑیں ڈکرمان کرتے ہیں لوہے کے سکھیں سکھیں جو آپ کا کوٹر ہے اس کی دیواروں کے پاس سلے جائیں گے اور جو علمینیم کے سکھیں وہ سنٹر کے سکھیں ان کو سنٹر سے اٹھا کر لو سکھیں آپ کے پاس کی دیواروں کے لئے کیا لیے اس کے لئے اس کیا مرحبت باقید ہے اس کا مرحبت باقید ہے اس کیا مرحبت باقید ہے یہ مرحبت باقید ہے